ہیرون کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میک بار فیر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آج اس ویڈیو ہم کلاس 11 کے فیزکل ایجوکیشن ہیں ساری حصہ کے موسٹ امپورٹن کوشن کور کرنے والے ہیں کل کا جو ایکجام ہے کلاس 11 کا 22 فوری کا وہ ہے فیزکل ایجوکیشن سو اگر آپ نے ابھی تک فیزکل ایجوکیشن میں کچھ بھی نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو سے بہت زیادہ کوشن آپ کے آنے والے ہیں تو چلیس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوشن ہے وہ ہے کھیلو بھارت کارکرم اور ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ سبھی لوگ چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بولیے گا کیونکہ فیزکل ایجوکیشن کے بعد ہماری لائپ سیسن سروع ہونے والے ہیں کلاس 11 کے ہسٹری کے تو ہسٹری میں اگر آپ اسی میں سے اسی نمبر لانا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری لائپ سیسن جو مورنگ میں ہونے والا ہے اسے ضرور دیکھئے گا تو چلیس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا ہے کھیلو بھارت کارکرم تو کھیلو انڈیا پروگرام سے جو کوشن پوچھا جا سکتا ہے تو جو کھیلو انڈیا کارکرم ہے اس کا جو ہے آرم کب ہوا تھا تو یہ 2018 اس کا آرم ہوا تھا اس کی شروعات 2018 ڈلی موئی اور ان کھیلو کا پرسارن سٹار سپورٹ اتیادی نیشنل چیلنوں پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اکرمات کے نام میں مطلب کھیلو انڈیا سکول گیمز اب کھیلو انڈیا یود گیمز کے نام سے بھی جانے آتے ہیں تو جو پہلا کھیلو انڈیا سکول گیم اسے کھیلو انڈیا یود گیمز کے نام سے جانے آتا ہے تو یہاں سے جو ہے ایک نمبر میں اس میں کتنے سال کے جو ہے پرچیس پردی بھاگ لے سکتے ہیں کھلاری بھاگ لے سکتے ہیں سکول اور یونیورسٹی کے وہ ہے ستر سے پچیس ورس کے آئیوں کے لوگ بھاگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھاتی ورسٹی کتنی ہوتی تو آٹھ ورسٹ سے لے کر جو ہے تیاری کے لئے آٹھ ورس تک پانچ لاک پردی ورس ملتے ہیں اس پردہ میں ساریرک سکشا میں ساریرک سبد کا کیا درس آتا ہے ساریرک سکشم ساریر جو سبد اصاد ہو ہے سریر و اس میں سمائید مستقس آتما انگتیادی پہلے کھیلو انڈیا سید کالین کھیل کہاں اجیت ہوئے تو پہلے کھیلو انڈیا سید کالین کھیل کہاں اجیت ہوئے تھا لے گلمرگ موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے یہ لے گلمرگ میں اجیت ہوئے جو سید کالین اس پرکر سے کوشن ہے پرسکشن چتر کیا ہے تو اپرک سبھی پرسکشن چتر ہیں پہلے کھیلو انڈیا گیمز کھاں تو پہلو کھیلو انڈیا گیمز ہوئے دلی سید کالین کھاں ہوئے تو سید کالین ہوتے ہیں لے اور لڈاک اور پہلے کھیلو انڈیا گیمز ہوتے ہیں کہاں پر دلی میں ٹینیز کے انتراشتری مقابلوں کا نام لکھئے تو ٹینیز کے جو انتراشتری مقابلوں ہیں گریسم اور امپی کھیل ڈیویس کب فرنچ اوپین بیمنڈل ٹاٹا اوپن ہاؤپمن کب ڈیویس اوپن گریسم آو کالین جو ہے کھیل اسی پرکار سے جو کوشن پوچھا گیا سماجیک سامانہ جیسے ادیس کے بارے میں لکھیے سنستان کے ستاپنے ادیس لکھی امپورٹن کوشن دو نمبر میں ایسا کوشن پوچھا جا سکتا ہے کوشن بات جو ہے وہ ہے سارجک سکشہ میں سواست سمبندی کیریئر سے آپ کیا سمجھتے ہیں موسٹ موسٹ امپورٹن کوشن ہے یہ کہ تو یہ آپ کو کر کے چلنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کے اولمپک سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پیپر میں کوشن آئے گیا چار سے پانچ نمبر میں اور آٹھ نمبر سے بھی یہاں سے سوال پوچھے جا سکتا ہے موسٹ موسٹ امپورٹن ہے اولمپک سے کوشن آئے گا ہی آئے گا تو یہ چیزیں آپ کو پتہ اولمپک جو مول لے وہ ہیں سرشتہ ایکسیلنس آدھر ریسپیکٹ مطرطہ فرنسپ یہ مول جو ہیں اولمپک کے ہیں تو یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے دو نمبر میں شیفرگاہ سے پراچین اولمپک کھیل کی صورت کہاں سوتی ہے تو پراچین اولمپک کھیل کی جو شروعات ہوتی ہے یہ سترہتو چھتر بیسی میں شروع ہوئے اور تین سو چرانبی ایڈی میں رومن راجہ تھیوڈیسس ایک کے دورہ بند کرا دیئے گئے ٹھیک آدھنیک اولمپک کھیل کی صورت کہاں سوتی ہے تو آدھنیک اولمپک کھیل کی صورت اٹھارتو چھاندھ میں ایتھینس میں ارمبوہ اور انیتو چھولہ میں پرثم ویسودکار انیس چالیس اور انیس چھوالیس یہ تین بار جو ہے اس تکیت ہوئے تھے پہلا پرثم ویسودکار اور دوسرا انیس چالیس اور انیس چالیس سیکنڈ ورلوار کے قارن پھر جولائی دو جار بیس سے جولائی دو جار اکیس تک جو ہے ویسودکوڑی کرونا ویسودکار بھی یہ پہ Lu سپت گانہ یا کہاں سے کوشن آیا گیا تو اس کو آپ کو پھورا کوئر کرنا ہے اولمپک کی پارتیق کیا ہے دوز کیاabی یہاں سے کوشن آیا گا آپ س quantitative اولمپک کا یہاں سے کوشن پوچھائے دوز کی بارے میں کوشن پوچھا جاتا ہے یہاں کو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو علمپک سے کوشن آئے گیا ہے کہ اس کا آپ سکرین سوٹ لے لیجئے انتراشو علمپک سنگ آئی او سی کی سطحب نہ کبھی تو انتراشو علمپک سنگ آئی او سی کی سطحب نہ ٹھا شوران ہوئی تھی پراجین علمپک گیمز کس کے سمان میں اوجود کیا جاتے تو جیوس کی سطح جو ہے اوجود کیا جاتے تھے علمپک پرتیق میں کتنے چلے ہوتے ہے تو علمپک پرتیق پاک چلے ہوتے ہیں یوگ کار تو اس کا مطلب تو ایمپورٹنٹ کوشن یوگ سے آئے گا یا کوشن یوگ سب تکتی سنسید کی مول سب یو جسے ہوئی جس کا ارتھا تھا جوڑنا یا ملانا پتنجلی مہرسی ویدویاز بھوگت گتہ میں اس طرح سے یوگ کے بارے میں کہا گیا یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے یوگ کا مہتو سے کوشن آ سکتے ہیں ایمپورٹنٹ یوگ اسٹھانگ یوگ کا پریچے بھی کوشن آ سکتا ہے چھے نمبر اسٹھانگ یوگ سے پوچھا جا سکتا ہے جسے ہو آپ کو کور کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے اسکرین سوٹ آپ لے لے اس کا اچھ ہمتہ اور وکار میں بھینیتہ ہیں بتائیے ایمپورٹنٹ کوشن ہے اچھ ہمتہ اور وکار میں بھینیتہ ہیں بتائیے روپانتری سررک سکشا کے بیبین او دیسوں کو سوچی بد کیجئے کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی دو نمبر تیری نمبر کوشن پوچھا جا سکتا ہے ایمپورٹنٹ کوشن ہے اب اس کا سکرین سوٹ لے لیں اسی پرکار سے ایم سو کی جو اسے آ سکتا ہے سررک پوشٹی کی کتنے گھٹک ہوتے تو پانچ ہوتے ہیں سمکالیتہ کا دوسرا نام کیا ہے سمنوے ہے سپلینیس لوش کا کیارت ہے لچک ہے وسا استھی جل مان سپیشیو کیا کہلاتا ہے تو سریر کی سنچنہ کہلاتی ہے لمبے اندرال تک کسی سکتی کا ویروت کرنے کی چھمتوں کو کیا کہتے ہیں تو ہے سہن سکتی کہتے ہیں سواست کے مہتو کا ورن کیجئے ایمپورٹنٹ کوشن جرور آئے گا سواست کا مہتو ایمپورٹنٹ کوشن کو کور جرور کیجئے گا چلی آگے پڑھتے ہیں اس کا اسکرین سوٹ آپ لے لیجئے نمبر کی تمہیں سے کس کی سراریک آکرتی ناسپاتی کی طرح ہوتی ہے وہ اینڈو مورف کی ہوتی ہے تو یہ جو ایمسیو کی آپ کو کلن ہیں ایمپورٹنٹ ایمسیو کیوز ہیں نملکت میں سے کس ریڈی کے لوگوں کا سراریک آکار دوبلا پتلا ہوتا ہے کیوٹو مورف کے کٹیگری کا جو آکار کے لوگوں کا سراریک دوبلا پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آئے گا سواست سریر کا بھار سوچگانگ کی سیما کیا تو اس کی بھار سوچگانگ سیما ہے ساڑھا اٹھارہ سے لے چوبیس تسمنو نو سو گرام کیا سپاس پریسکشل مہپن کو پرباست کیجئے ایمپورٹنٹ کوشن ہے پریسکشل مہپن ملیانکن کے مکھے چار اوڈیس لکھو بوڈی ماس انڈیکس بی ایم آئی ایک ویسٹ ٹپ دیسو کے دیسو کے مہپنے کے لیے کس ستوپیو کیا جاتا ہے بی ایم آئی سریر گھبا کی گرہ اچائی یہاں سے کوشن پوچھا جائے گا سواست سمبندی پوسٹی کی گھٹکوں کو سوچت کیجئے اینڈو مورف اور میسو مورف میں انتر پوچھا جاتاکتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کا اسکرین سوڑ لے لیں آپ ٹھیک ہے تو یہ کافی کوشن جو ہے پوچھا گیا یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے چلیے آگلا کوشن ہے نملکی تمہیں سے ہردے کے کار کیا ہے ہردے کا کار کیا ہے سمنو اپروہ سبھی اپروک سبھی ہردے کار ہیں دوسرے سواس کے کیا لکشن ہوتے ہیں اپروک سبھی سوسن تندر کا کار کیا ہے تو دھونیت پن کرنا اس تھائی اس تھائیتو کے ادھک عوصر تک کہاں ہوتی ہے سوٹنگ میں ہوتی ہے سریر کا یا کون سا بندو ہے جس کے چار اور وجن برابر بٹا رہتا ہے گروتوک کے اندر یہاں سے جو ایم سیوی کو آپ کو کلن ہے ساریلک سکشہ میں مانو رشنہ وگیانو سریر وگیانو کا کیا مہتو ہے دو نمبر میں کوشن پوچھا جاتا ہے مانو سریر میں ازدیوں کے کیا کارے ہیں مان سپیشیو کی گوڑ کیا ہوتے ہیں سوسن پرانالی کے کیا کارے ہیں ایمپورڈن کوشن ہے یہ وکاس کے بپن پڑاووں میں وکاس آتما وشیستہ ہیں مطلب یہ سیسا عوصر سیسو عوصر ساری وکاس بھجید وکاس پرارمک بال عوصر کیا ہوتی ہے اور بھاون آتما وکاس کیا ہوتا ہے سماجی وکاس کیا ہوتا ہے ویسو عوصر کیا ہوتی یہاں سے کوشن آئے گا اس کو آپ کو ریجرور کیجئے گا ایک چھوٹا پریاز ہے آپ سبھی کے لیے تاکہ آپ سبھی جو ایک فیجیکل ہے جو کس میں بھی اچھے نمبر سے اترڑ ہو سکے اور ہماری اس پریاز کو آپ سفر بنا سکتے ہیں چینل کو لائک کر کر سبسکرائب کر کر ہماری چینل کو ویڈیو کو لائک کر کر اور زیادہ زیادہ ماتم سے ضرور سیئر کیجئے ایک کھلاڑی میں نراسہ کموں کے قرآن کیا تو ہے کھیل جو ہے یوگتہ واہ کانکشاہ کا بے میل اس طرح ہونا ملان کرنا یہاں سے جو ہے کوشن پوچھا جاتے ہیں آپ سے کیسور عوصر مہنواری سمجھتے ہوگے پربندن کے بارے مویچار کیجئے تو کیسور عوصر کے مہنواری جو سمجھتے ہوگے وہاں سے کوشن پوچھا جاتا ہے بار بار پوچھا گیا ہے یہ ساری چیز آپ کو کبر کرنی ہے وہ اس طرحیاں کیا لیتی ہیں جس کو لینے سے پروسوں کی گھڑ آنے لگتے ہوئے اسٹورائٹس ان میں ان سے دوپنگ کی سارے جین دوپنگ بلڈ دوپنگ تو کوشن یہاں سے پوچھا جاتا دوپنگ سے کوشن آئے گا یہ کہ وارڈا کا وستہ روپ کیا ہے ورلڈ اینٹی دوپنگ ایجنسی ان میں سے کون سا پردارت ہے جس کو لینے سے مانو سرکی مانس پیش سکتی بڑھتی ہوئے اسٹورائٹس تو یہاں سے آپ کو کوشن کر لینا ہے سارے کچھ ایمپورنٹ کوشن جو چھے نمبر بہنگ وہ ہے کھیل پرسیشل سے آپ کیا بھی پڑھ رہا ہے کھیل پرسیشل کسی دانتوں کو لے کیجئے یہ سارے ایمپورنٹ کوشن ہے ورلڈ اینٹی دوپنگ ایجنسی وارڈا کی ستاپنا مویتی انیس انجانوے میں کھوپڑی کھٹیوں کے بیچ کس پرکار کے جوڑے ہوتے ہیں اچل جوڑ انگوں کے ادار پر گریٹ دینا کیا ایک بھاگو ہے ملیانگن کا تو یہ کافی ایمپورنٹ کوشن اسے آپ کو کور کے لیے ضرور کیجئے گا اس سے بینا کریں مجھے اس کو کل میں پیپر دینے کے لیے اس کو آپ کو کر کے جانا ہے سارے کوشن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب ہی ایمپورنٹ کوشن ہے اس کے بینا آپ کو پیپر دینے نہیں جانا ہے تو ابھی تک آپ نے کچھ بھی اگر نہیں کیا فیجیکل اوڈگیسن میں ان سب ہی کوشن کو جرور کور کر لیجئے گا جتنی بھی کوشن میں آپ کو یہاں پر اس بیوڈیو کے مادم سے دکھا رہا ہوں ان سب ہی کوشن کو آپ کر کے جرور جائیے گا ٹھیک ہے اس کے بینے آپ کو جو ہے پیپر دینے نہیں جانا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں موسٹ ایمپورنٹ کوشن یہ سیلیوشن کے ساتھ یہاں پر دیا گیا ہے کہ آپ کو کر کے جانا جرور ہے ٹھیک ہے یہ سارے کوشن آپ کو کر کے جانا ہے دیکھیں بڑے کوشن یہ سارے کوشن کر لینا ہے علمپی کے لوگ آدھے سوا کے کچھ کے عرض صحیح سوچ بد کیجئے اس ٹھانگ یوکی کنیچار تتوں کی سوچی بنائیے سوسن پرنالی میں بھی بھی ننگ ہوتے ہیں ان میں سے کنیچار کے نام لکھئے یہ سارے کوشن آپ کو کر کے گور کر کے جانے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپ اس لوگ کو اپنے پسند کیا اگر پسند گیا تو لائک سیر کمین جرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ درکار ہے بہت بہت دنواد جہین